فلس نے بنی گالا جانے سے روک دیا علی امین گنڈا پور کی قیادت میں کافلہ بنی گالا جا رہا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی گالا میں رکاوٹیں ڈالی جاری ہیں بنی گالا کے راستے بند کیے جارہے ہیں رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈا پور جو کہ بنی گالا کی طرف جا رہے تھے پولیس نے ان کو جانے سے روک دیا ہے اور مزید تفصیلات اسی حوالے سے جان لیتے ہیں راو دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں راو دلشاد ان کو روکا گیا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کیا ان کو جانے دیا جائے گا جی بالکل سبائی وزیر محکمہ مال قیبت بختونکوا علی امین گنڈا پور کا کافلہ تھا جو ان کی قیادت میں یہاں پہنچا تھا رانہ بنگش روڑ سے یہ بنی گالا جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو روکا گیا تصادم بھی ہوا پولیس اور اپریٹیے کے کارکنوں کے درمیان شیلنگ بھی ہوئی لیکن اس کے بعد جا ہے وہ جو مذاکرات کیے کہ اس میں علی امین گنڈا پور کو پولیس کی جانب سے یہ اشورس دی گئی کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا آپ کو جو ہے وہ سیف پیسی دیا جائے گا آپ یہاں سے چلے جائیں لیکن وہ اپنے کافلے کے ہمراہ یہاں پر موجود تھے تام اب اس وقت وہ جو ہے وہ پولیس سے بات چیف کرنے کے لیے گئے ہیں پولیس لیکن ان کی گاری سے ایک دو اینڈیز اور ایک جو شیل گن ہے اس کو جو ہے وہ قبضے پولیس نے ملی ہے جبکہ کافلے میں شامل تمام لوگ گاڑی ڈرائیور کے علاوہ تمام جو کارکنان تھے ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا جا رہا ہے اور پولیس وین میں اس وقت جو ہے وہ ان کو رکھا جا رہا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں سب سے ہی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہے زخصانہ بنگل شور پر چونکہ یہ راستہ امران خان کی ریاستہ بنی گالا کی جانب جاتا ہے تو پاکستان بھر سے اور خاص طور پر خیبر پختون خواہ کے زلہ ڈی آئی خان سے بڑی تعداد میں جو کارکنان تھے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں لیکن جو وہ بنی گالا پہنچنے میں ابھی تک جو وہ کامیاب نہیں ہوئے گرفتاریوں کا سلسلہ جو وہ یہ دوسری مرتبہ یہاں پر شروع کیا گیا ہے صحیح بہت شکریہ راو دلشاہت اپ ڈیٹ کرنے کے لئے